السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو پاکستان تحریک انصاف کے چوبیس نومبر کے اتجاج سے پہلے ہی تحریک انصاف کا پہلا قتل ہو گیا ہے اور اس موجودہ حکومتی سیٹ اپ نے اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیے ہیں تحریک انصاف کے خون سے رنگ لیے ہیں لیکن یہ خون شاید ان کو بھاری پڑنے والا ہے دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف افسردہ ہے اس نہق قتل پر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو اتجاج سے پہلے ہی بہت بڑی بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی کامیابی مل چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ اتجاج کرنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد پاکستان تحریک انصاف نے الموسٹ اچیو کر لیا ہے یہ بڑی فتح ہے پاکستان کی اور کوئی اور نہیں امریکہ بول پڑا ہے دوستو جس کا ڈر تھا اس حکومت کو وہ اس حکومت کے ساتھ ہو گیا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان تحریک انصاف کی امریکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اتر گیا ہے اور امریکہ سے آوازیں اٹھنے آج شروع ہو گئی ہیں اور اس بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا پاکستان میں اس وقت جو ہے کچھ حلقوں کی ٹانگیں کامپیں ٹانگ رہی ہیں دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور گلے خوشک ہوئے ہوئے ہیں سانسیں گلے میں اٹھکی ہوئی ہیں یہ اس وقت صورتحال ہے جب ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو سن کے آپ حیران رہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی بتاتا چلوں یہ جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے یہ جو نیوز چینلز ہیں یہ مکمل طور پر اس وقت کنٹرولڈ ہیں پروپیگنڈا مشینز بنے ہوئے ہیں مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کی آر میں دوسری جانب یہ وارداتی ہے مسلسل باریک وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ اس چھوٹے سے چینل پر بیٹھ کر آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ان کی بڑی بڑی وارداتیں ایکسپوز کر چکا ہوں اور اگر آپ کا ساتھ رہا اسی طرح سے تو اسی طرح سے ہم مل کر ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے کرنا سمپل ہے یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم لی آپ کو محصول ہو جائے دوستو عمران خان صاحب کی فائنل کال اب ٹرمپ کی کال سے پہلے عمران خان صاحب کی کال اور یہ فائنل کال دو اور ڈائی کی کال اور اس کا آغاز جو ہے وہ ناحق قتل سے ہوا ہے لکھا جا چکا ہے تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے قانون کے مطابق ان سے بدلہ لیں گے ایک ایک گناہ کا بدلہ لیں گے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے حکومت احتجاج کو روکنا چاہ رہی ہے اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے پوری حکومتی مشینری کو تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد اس وقت کنٹینرستان بنا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک چھاپا نارووال میں پولیس نے مارا ہے پنجاب پولیس نے چھاپا مارا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے گھر پر اور اس چھاپے میں دوستو آپ سفاقیت کی انتہا دیکھئے چھاپے میں ایک نہتے کارکن کی ایک معصوم بے گناہ کارکن کی جان لے لی ہے یہ جی نارووال کا یہ باقیہ ہے جہاں پر پولیس نے ریڈ کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے زلائی صدر ہیں انہوں نے بیان دیا اس حوالے سے کلیئر کیا ہے چیزوں انہوں نے کہا جی ہمارے ایک کارکن کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی ہے اور اس پر پولیس آپ دیکھ رہے ہیں یوں کھڑی ہے لائن میں لگ کر بڑی شرمندہ سی اور ندامت کے مارے کہ ہم مہرے بنے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ورکر کا نام تھا جی یاسر ملی مبیانہ طور پر اور ابتدائی طور پر یہ خبر سامنے آئی کہ جناب وہ چھت پہ چڑ گئے تھے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے نیچے گرے ہیں زخمی ہو کے دم توڑ گئے ہیں لیکن یاسر کے بیٹے نے تصدیق کی ہے بیٹے نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا کہ پولیس نے جب چھاپا مارا ہے تو چھاپے کے دوران میرے بابا گھر کی چھت پر چڑ گئے اور پولیس اہلکاروں نے ان کے سر پر انڈ مار دی تھی انڈ دے ماری جس سے وہ نیچے گرے اور گرتے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو بہرحال یہ آغاز اس طرح سے کچھ حکومت نے کیا ہے اس احتجاج کو روکنے کا آگے اس کے کیا عزائم ہے یہ بری طرح سے پھسنے جا رہے ہیں دوسری جانب دوستو پاکستان تحریک انصاف کا جو مین مقصد جو آپ کے حکومت کی جانب سے موقف اکار آ رہا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے جو بڑے بڑے تجزیہ کار ایک مقصد بتا رہے تھے چوبیس نومبر کی کال تحریک انصاف نے کیوں رکھی کیا کیلکولیشن تھی کیا عزائم تھے اور یہ سارے لیے بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کا مقصد انٹرنیشنل نیوز میں آنا ہے انٹرنیشنلی اور ٹرمپ تک یہ خبر پہنچانا ہے کہ بھئی پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور تسی اپڑو تو جناب پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف واقعیدہ طور پر اس میں کامیاب ہو چکی ہے اس کی آپ کو میں یہ مثال بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ذرا اور سنیے یہ اب سنیے گا یہ دیکھئے میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ امریکہ کا ٹی وی چینل ہے اور اس پہ انکر صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے اب سنیے گا غور سے ایک ایک لفظ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے عمران خان صاحب نے ملک بھر میں جو ہے وہ پورا کنٹری وائیڈ بلکہ ورلڈ وائیڈ پوری دنیا بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے اور عمران خان صاحب کا جو خاص فوکس ہے وہ اسلام آباد پر ہے پی ٹی آئی کے سدھرنے کا فوکس اسلام آباد ہے اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو روکنے کے لیے گیس اسٹیشنز بند کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ہر طرح کے ہتھکندے استعمال کر رہی ہے حکومت اس احتجاج کو روکنے کے لیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں بنسبت بائیڈن بائیڈن کے مقابلے میں جو ڈانلڈ ٹرمپ ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کے حامی ہے یا کسی بھی ملک میں یا ویسے بھی وہ جمہوریت کے حامی ہیں اور پھر اینکر تصدیق کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ بھی ہے کہتا ہے انٹریسٹنگلی یہ سچ بھی ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ واقعی جمہوریت کا حامی ہے اور جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ٹرمپ کو بھی پتا ہے پھر وہ فرماتے ہیں بڑی آخری جو انہوں نے لائن بولی ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ خبر ٹرمپ تک بھی ڈیفینیلی پہنچ گئی ہے اور ممکن ہے کہ ٹرمپ کچھ کریں اور لازمی ٹرمپ کچھ کرے گا وہ کہتے ہیں الیکشن سے پہلے ٹرمپ خود عمران خان کے بارے میں ٹوئٹس کرتا رہا ہے ٹوئٹس کی ہیں ٹرمپ نے ٹرمپ نے عمران خان کی تصویر وہاں پر دکھائی ہے ٹرمپ نے عمران خان پر بات کی ہے اور یہی فکر ستائے جاری تھی پاکستان میں یہ سارے سسٹم کو کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کا یہ اعتجاج روکا جائے برحال روکنے میں ناکام رہے ہیں اور اعتجاج سے پہلے ہی اعتجاج کا مقصد پورا کر لیا گیا ہے اس وقت یہاں پر یہاں پر جو حالت ہے نا راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں کچھ لوگوں کی اور وہ اس وقت عمران خان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں عمران خان نے ابھی 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 جب میں آپ کے ساتھ یہ مخاطب ہوں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کا میسیج میرے سامنے سے گزرا خان صاحب کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور کے ذریعے میرے ساتھ رابطہ کیا گیا مجھے میسیج دیا گیا کہ جی سب اچھا ہو جائے گا آپ کے سارے مطالبات مان لیں گے آپ کو ریلیف بھی دے دیں گے بس آپ اعتجاج کی کال واپس لے لو عمران خان صاحب نے جمعیرات تک کا ٹائم دیا تھا اور جمعیرات گزر رہی ہے اور اکیس نومبر گزر چکا اب بائیس کا دن آخری دن بچا ہے تئیس نومبر سے عمران خان صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ تحریک انصاف کے کافلے نکلنا شروع ہو جائیں گے چوبیس نومبر کو اسلام آباد پہنچ جائیں گے اسلام آباد میں تین تین چار چار لیئرز لگا دیے گئے ہیں کنٹینرز لگا کر لیکن تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمارا جب لاکھوں کا سنامی آئے گا تو ان کنٹینرز کو ہوا کی طرح اڑا کے لے جائے گا اس کی ماضی میں ہم مثالیں دیکھ چکے ہیں تحریک انصاف نے کنٹینرز کو کس طرح سے اڑایا ہے کنٹینرز تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکے جو آپ لوگوں نے چیلنجز تحریک انصاف کو دیئے ہیں جس طرح تحریک انصاف نے لاہور کی مویشی منڈی میں وہ جلسہ کیا ہے امپوسیبل سا تھا وہ کہاں جنگلات میں آپ نے جا کے پھینکا جو ترنور کا جلسہ ہوا تھا تحریک انصاف کا وہ آپ نے ذرا لوکیشن دیکھی تھی شہر سے باہر جنگل میں کبرستان میں آپ نے جگہ دی وہاں پر گڑھے کھوڑ دیئے آپ نے پانی چھوڑ دیا اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا یہ آپ نے تحریک انصاف کو روکتے ہوئے آپ نے اپنی کبر کھوڑ دی ہے وہ جو گڑھے کھوڑے تھے ترنور میں آج آپ خود ان گڑھوں میں گریں گے تحریک انصاف ان ایکسرسائزز سے گزرتی گزرتی اتنا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سٹرونگ ہو چکا ہے کہ آج آپ کا کنٹینر آپ کی خندکیں آپ کے شیل آپ کی وارٹر کینن کوئی چیز ان کو روک نہیں پا رہی آپ اس وقت عمران خان کے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہو دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ سارا سینریو تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے اب کل کیا ہوگا یہ کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے چینل آپ کا اپنے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکٹ پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ